پیدائش اس کے چھٹے باپ کی چھٹی آیت میں جو خدا کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس حسنے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیح سکے عظیم و جلیل نام میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے اٹھتر سال کے ایک بزرگ ہمارے سبسکرائبر ہیں ہندوستان سے انڈیا سے جن کا نام ہے ویجے سیمیو انہوں نے مجھے ایک سوال بھیجا کہ پیدائش اس کے چھٹے باپ کی چھٹی آیت میں جو خدا کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے اس لیے آئیں خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا چھٹا باپ اور اس کی چھٹی آیت خدا ان کے کلام میں یہاں لکھا ہے تب خدا ان زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کی میں اس سوال کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیدائش اس کے پہلے باپ کو دیکھیں تو وہاں خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو اس نے کہا تھا بہت اچھا ہے پوری کائنات کو بناتے ہوئے اس نے کہا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن جیسے ہی انسان کو بنایا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے لیکن یہاں لکھا ہے کہ خدا من زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا یوں لگتا ہے جیسے ایک تبدیلی واقعہ آئی ہے لیکن یہ تبدیلی کس میں واقعہ آئی ہے یہ تبدیلی کہاں واقعہ ہوئی ہے جب خدا نے آدم کو دیکھا اور اس نے کہا بہت اچھا ہے تو تب آدم ادن میں تھا تب وہ پاکیزہ تھا تب وہ پاک تھا خدا کی تخلیق کا تاج تھا وہ اس لئے خدا نے جب اسے دیکھا اس نے کہا بہت اچھا ہے لیکن جب یہاں خدا آدم کو دیکھتا ہے تو وہ باقعہ ادن سے نکل چکا ہے وہ باہر آ چکا ہے وہ گناہ میں گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے اور خدا اس کی اس حالت سے ناراض ہے خدا اس کی اس حالت پہ ناراض اس لئے ہے کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی لیکن انسان لگاتار بدی میں گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے اور بدی میں لگاتار گرنے کی وجہ سے خدا انسان سے ناراض ہے اس کا جو ملال ہے وہ انسان کی حرکتوں پر ہے کہ میں نے اسے کس لئے پیدا کیا تھا اس نے اسے اس دنیا میں اپنی جگہ پر حکمرانی دی تھی اس ساری کائنات پر اور اسے کہا تھا اس دنیا میں رہو پھلو بھڑو اور اس دنیا کو معمورو محکوم کرو خدا نے اسے اس دنیا پر قائم کیا تھا سارے اختیار اس سے بخشاتا لیکن انسان نے اس سارے اختیار کو کھو دیا یہاں تک کہ پاکیزگی کو کھو دیا وہ گناہ میں گر گیا اور اب لگاتار گناہ کی دلدل میں گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے اور اس بات سے خداون جو ہے اس کا دل جو ہے وہ ملال سے بھر گیا کہ میں نے اسے کیا بنایا تھا اور یہ کیا بن گیا اس میں خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں کئی مرتبہ لوگ کہتے کہ خدا نے گناہ کرنے کیوں دیا آدم کو دراصل خدا نے آدم کو آزاد مرضی دی تھی اور آزاد مرضی میں آپ یہ بھی چن سکتے ہیں اور یہ بھی چن سکتے ہیں اس نے آدم کو اختیار بکشا تھا کہ وہ نیکی کو چنیں یا بدی کو چنیں اس نے اسے روبوٹ نہیں تھا بنایا کہ جو میں اشارہ کروں تو وہی کرنا اس نے اسے آزاد مرضی دی تھی اور اس نے جو چنا وہ خدا کی نافرمانی تھی اور خدا نے جسے اپنی بہترین مخلوق بنایا تھا جسے اپنی شبیہ پہ بنایا تھا اب وہ اس کو بنانے سے دکھی ہے اور وہ اپنے تخلیقی عمل سے دکھی نہیں ہے کہ میں نے کیا بنا دیا بلکہ وہ اس بات سے دکھی ہے کہ یہ کیا بن گیا ہے اسے تو میں نے کسی اور جگہ رکھا تھا کچھ اور خوبیاں دی تھی کچھ اور بلندیاں دی تھی کچھ اور سرفرازیاں دی تھی اور یہ کیا بن گیا ہے اس لیے یہاں یہ کہنا کہ خدا میں کوئی تبدیلی آگئی یہ غلط ہے اور دوسری بات یہ کہنا کہ خدا کو ملال کیوں ہوا خدا کو اپنے عمل پہ ملال نہیں ہوا خدا کو آدم کے عمل پہ ملال ہوا کہ آدم نے یہ کیا کر دیا یہ کس طرف جا رہا ہے اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں خدا میں کوئی تبدیلی نہیں نہ ہی اس نے اپنے تخلیق کرنے کی عمل کے اوپر کوئی بات کی لیکن جب وہ انسان کی حرکتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ملال سے بھر جاتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ خدا میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ خدا اپنے تخلیقی عمل کو برا کہتا ہے وہ انسان کی گناہگار حالت کو برا کہتا ہے شکریہ 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 موسیقی